بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامن محترم آفٹر لانگ ٹائم میں آپ کی حضرت ملک پر حاضر ہوا آپ کا حوث دانش فضل ویلکم این ایڈر ویڈیو آج کو جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے بہار اور بہار یہ عزاد کشمیر میں بہار کی آمد آمد ہے یہ دیکھیں یہ پتے اپنا مو نکالتے ہوئے یہ علو مخارہ ہے اس کے پتے اپنا مو نکال رہے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں یہ پیچ ہے پیچ جو پہلے پتہ نہیں نکالتا یہ پہلے پھول نکالتا ہے حالی بھی موسیقی پھول نکالتا ہے لیکن وہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا وہ اس کا پتہ تھا اور اس کا یہ پھول سامنے آنے لگا ہے اوکے جب اس کا پھول کھلے گا تو میں آپ کو اس کی بھی ایک شارٹ سی ویڈیو بنا کر لکھاؤں گا آگے چلتے ہیں جی علوچہ کی طرف جی یہ آپ کے سامنے علوچہ ہے اس ہے فارم آف علو بہارہ علو بہارہ کی چھوٹی نسل ہوتی ہے آپ اس کو کچھ لوگ چیری کے نام سے بھی جانتے ہیں لیکن یہ چیری نہیں ہوتی یہ اس کی جو فیملی ہے بیسیکلی یہ ہوتی ہے علو بہارہ کی فیملی اور اس میں تین چار ٹائپس ہوتی ہیں سب سے چھوٹی اس سائز کا ہوتا ہے یہ اور اس سے بڑے سائز کبھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا بھی پھول دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس کے بعد دوسری کو تک چلتے ہیں جی سیمیلرلی اس کو بھی آپ دیکھیں یہ بھی ایک علو بہارہ ہے لیکن یہ بلکل ایک میٹ کی فارم ہے اور یہ نہ تو زیادہ بڑا ہوتا ہے اور نہ ہی زیادہ چھوٹا ہوتا ہے کہ علوچہ بہارہ کی ایک قسم ہوتی ہے یہ میرے میرے بگ گائے جو ہے اور سمبا اور کوگی یہ تھوڑا بارنی دن کوشت کر رہے ہیں یہ آپ کے سامنے لکاٹ لکاٹ کے چھوٹے چھوٹے بچے نکل آئے ہیں پھول اس کے سردیوں میں نکلتے ہیں ایور گرین ہوتا ہے یہ اور یہ چھوٹے لکاٹ ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اور بہت سے چھوٹے چیز نکھاتا ہوں جو جو میرے 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 مجرے سے گزریں گے آپ کو دکھاتا چلتا ہوں بنے رہے میرے ساتھ یہ میرے گھر کی زینت تھا دیودار کا درخت یہ مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ کس وجہ سے یہ سوک گیا ہے اب مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ آگے سروائیو کر پائے گا یہ مسئلہ کافی ہے یہ آپ کے سامنے جو اس کی یہ اتنا سا ہے اور اس کی عمر تقریباً پندرہ سال ہوگی اور یہ میرے بلکل چھت کے برابر لگ رہا ہے اور مجھے بڑا سو سے اس کا اللہ کرے یہ ہرا ہو جائے مجھے یہ میرے گارڈن کی زینت تھا انیہاو لاس اللہ کے جو منظورت ہے وہی ہوتا ہے تو میں چلتا ہوں آگے آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں یہ جو آپ کو خوبصورت سا پتہ نظر آ رہا ہے یہ جو پتے نظر آ رہے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی کلیاں جو ہیں وہ نکل رہی ہیں پتوں کی اور آپ سب کو معلوم ہے یہ کون سا اپنے چیز کا پتہ ہے یہ ہے جی روز یہ غالباً ریڈ روز ہے یا پنک روز ہے یہ بہت خوبصورت لگتا جب یہ نکلتا ہے دیکھیں بچپن ہر چیز کا بہت خوبصورت ہوتا ہے اور میں یہ مانتا ہوں کہ ہر چیز کا بچپن خوبصورت کے ساتھ ساتھ ایک بار کی پتے دیکھیں نوربل بار کی پتے یہ ہوتے ہیں اور جب یہ بچپن میں کھلتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر نکال کر آتے ہیں میں آپ کو اس کو فوکس کر کے دکھاتا ہوں ہو جا بھئی اہاں ہویا تھا یہ یہ دیکھیں یہ اس کے پتے کی خوبصورتی ہے بہت ماشاءاللہ اللہ پاک کی جتنی تعریف کریں کم ہیں یہ ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ دینار پاک بکھاتا ہوں لیٹ می فوکس نہیں بال یہ دیکھیں فوکس نہیں گر پا رہا یہ اس کے خوبصورت سے پتے ہیں ٹپس چو نکلی ہوئے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی یہ آپ کو ہی شو کرتی ہیں کہ بہار کی آمد آمد ہے اور بہار ایک ایسا سیزن ہے جو ہر طرف فول کھلاتا ہے یہ آپ کو بلر ہوئے نظر آ رہے ہوں گے یلو سے پیچھے نا بیک گراؤنڈ پہ یلو جو ہیں یہ دس ون یہ جو ہیں یہ آپ کو سب کو معلوم ہے ایک سرسوں ہوتی ہے سرسوں کے پھول ہیں اور یہ خوبصورت پھول ہیں سرسوں کے تھنکس فور واشنگ اپنے گردنوہ کا بہت سارا حیال رکھیں خوش رہیں خوش رکھیں اور ہسے مسکراتے رہیں میں آپ کو اسی طرح کے خوبصورت خوبصورت ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا کے آپ کی نظر کروں گا اور اسی امید کے ساتھ کہ آپ ان کو لائک بھی کریں گے اور جہاں پہ میں ایک ادنا سو طالب لوں ہوں ہر چیز کو سیکھنے کے پیچھے لگا رہتا ہوں تو میری کوئی غلطی کتائی ہوئی ہو مجھے معاف بھی کریں گے اور میری کریکشن بھی کریں گے اسی کے ساتھ ساتھ میں دانک خزل سائنگ آف تل دن سی ایو تکیر اللہ حافظ بای